آج ہم مسٹر لانگ نام کی مووی ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اور آج کی مووی کی کہانی تھوڑی سی ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل ہے جو ایک الگ دنیا سے ریلیٹ کرتی ہے مووی کی سٹارٹی میں ہم کچھ کینگسٹرز کو دیکھتے ہیں جو پیسوں کو لے کر آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام لانگ ہوتا ہے وہ سب کو بہت مارتا ہے اور ان کا پیسہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے باس کے پاس تب ہی پتہ چلتا ہے کہ لانگ ایک کلر ہے جو کانٹیکٹ لے کے مرڈر کرتا ہے اب لانگ کا نیکس میشن ٹوکیو میں ہوتا ہے اور لانگ ٹوکیو آ جاتا ہے اپنے میشن کو پورا کرنے کے لیے لانگ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ ایک کلم ہے لیکن جب لانگ اس کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور کنڈے لانگ کو بہت مارتے ہیں اور بوری میں بند کر کے روڈ پر لے آتے ہیں اور وہ لوگ لانگ کو جان سے مارنے والے ہوتے ہیں تو بھی وہاں پر ایک اجنبی انسان آ کر سب کا دھیان بٹکا دیتا ہے اتنی دیر پر لانگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک گاڑی میں چھپ جاتا ہے وہ گاڑی پوری رات چلتی ہے اگلے دن جب لانگ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایک عجیب سی جگہ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے یہ جگہ کو دھیان سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں رہتا لیکن اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے لڑکے کا نام جون ہوتا ہے جون لانگ کو پانی لا کر دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے دوائیاں دے کر پھر بھاگ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے لانگ کے لیے کپڑے لے کر جو کی لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں لانگ اٹھ کر اس جگہ کو دیکھتا ہے یہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے یہاں کوئی بھی آ کر رہ سکتا ہے جس کا گھر نہیں ہو تب ہی لانگ ککنگ کے لیے تھوڑی سے جگہ ڈھونڈ لیتا ہے اور لانگ سبجیاں بھی لے لیتا ہے جو جون نے وہی پر رکھی تھی لیکن جون اس کو ابھی بھی کھڑا ہو کے دیکھے جا رہا ہے لانگ کھانا بنانے لگتا ہے پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں جون بتانے لگتا ہے کہ میری موم تیوان کی تھی وہ دونوں آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی جون کی موم لیلی یہاں پر آ جاتی ہے اور جون کو پیسہ دے کر رکھ لینے کے لیے بیش دیتی ہے جون چھوٹا بچہ ہے وہ جاگر ڈرکھ کھریدتا ہے اور اپنی موم کو لاغر دیتا ہے لانگ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور ڈرکھ چھین لیتا ہے لیلی سے اور لیلی کو پانی میں ڈباتا ہے اس کے ہاتھ پر باندھ کر رکھ دیتا ہے تاکہ لیلی رگ نہ لے سکے رات کو لانگ روڈ پر گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پر لانگ کو کار دکھتی ہے جہاں پر ایک موبائل مل جاتا ہے پھر لانگ اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلائٹ یہاں سے کب جائے گی تیوان کے لیے وہ فلائٹ کی سارے ڈیلز لانگ کو بتا دیتی ہے لانگ اس سے تھوڑے پیسے بھی مانگتا ہے لیکن اس کے دوست کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ بات سن کر لانگ اداس ہوتا ہے اور اگلے دن بارش میں بیٹھے ہوئے لانگ کھانا بنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک لوکل پرسن جو کی اس کا پڑوسی ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے اس کو لانگ کے کھانے کی خوشبو بہت پسند آتی ہے پھر لانگ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر کھانا بناتا ہے پھر لانگ جون اور یہ پرسن تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اس پرسن کو لانگ کا کھانا بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کی اس کے پڑوسی ہوتے ہیں اور پھر یہاں لانگ کھانا بنا کر سب کو کھلاتا ہے یہ کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے تب ہی یہ لوگ لانگ کو کچھ پیسے اور کوکنگ کرنے کے لئے سمان دیتے ہیں وہیں پر جون اپنی موم کو رات کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے اور اب اس کی تبیت تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہونے لگتی ہے اور لونگ ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ جو گھر کا سمان اس کو ملا ہے وہ اس کا کیا کرے گا تب ہی وہ سارے پڑوسی آ جاتے ہیں اس کے لئے فوڈ سیلنگ کا سمان لے کر اور ساتھ میں ایک سٹال بھی لائے ہیں پھر وہ سب مل کر لونگ کے رہنے کی جگہ اور اس کا سٹال اوپن کرتے ہیں ایک بھیڑ والی جگہ میں اور وہ وہیں پر کھانا بیچنے لگتا ہے نورلز بنا کر جو کی لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں کیونکہ اس کا سٹال بھی بہت اچھا ہے اور کھانا بھی بہت اچھا بناتا ہے اور اسٹال میں بھیڑ بھی لگتی ہے شام کو جون اور لونگ اپنی سٹال کو کیچ کر گھر لے جاتے ہیں اور صبح واپس لے آتے ہیں اور لیلی بھی بہت زیادہ صحیح ہونے لگتی ہے اور ایا پر لیلی جون کو ستا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی لیلی اپنے پاس کو یاد کرتی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ لیلی ایک ورکنگ گرل کا کام کیا کرتی تھی اس کا ایک بائی فرنڈ بھی تھا جو اس کے باس کا ڈرائیور تھا اب یہاں پر لیلی ایک دن پریگنٹ ہو جاتی ہے اور یہ بات اس کے باس کو پتہ چلتی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے ڈرائیور نے میرے ساتھ کام کرنے والے ورکنگ گرل کو ریگنٹ کر دیا ہے تو وہ اس ڈرائیور کو جان سے مار دیتا ہے اور لیلی کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے بھر لیلی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی ہے وہ اپنے بچے کو مارنا نہیں چاہتی تھی اور اس کا جو باس تھا بہت بڑا گینگسٹر بھی تھا تو لیلی وہاں سے بھاگی تو ایک جگہ پر رہنے لگی تھوڑے دن ایسے ہی بیٹ گئے اور لیلی نے ایک بیبی کو جنم دیا اب پیسے کی کمی ہونے لگی تھی لیلی واپس جاتی ہے اپنے باس کے پاس اور پھر سے ورکنگ ارل کا کام کرنے لگتی ہے ایک دن جب یہ ورکنگ ارل کا کام کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک عجیب سا کسٹمر آتا ہے جو کی اس کو ڈرگ دیتا ہے وہ کسٹمر اب اس کے پاس روز آنے لگا ہے روز اس کو ڈرگ دیتا ہے اور دونوں روز انجوائی کرتے ہیں یہی پر اب لیلی کو ڈرگ کی عادت لگ گئی ہے اس لیے اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈرگ کھریدنے میں برپات کر دیتی ہے یہاں پر اب اس کے گھر پر پیسوں کی بہت کمی ہونے لگی ہے اس وجہ سے لیلی گھر کا رنٹ نہیں دے پاتی ہے اس لیے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے لیلی اور جون کو اور تب ہی سے وہ اس سنسان جگہ پر رہنے لگی ہے اور ہم پھر لوگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے کچھ دنوں کی کمائی کو جوڑ رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے لیے پہلی بار نئے کپلے بھی لائیا ہوتا ہے پیسوں کو جوڑ کر یہ تیوان جانے کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے ٹائم بھی کافی ہو جاتا ہے اب لوگ کے پاس نئے نئے کسٹمر آنے لگے ہیں اور جون لوگ کے ساتھ وہیں پر کام کرنے لگا ہے اور وہیں پر ایک دن کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے جہاں ان کے پڑوسیوں نے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیا ہے اور انہیں تھرڈ پرائز ملتا ہے جو کی تین ٹکیٹس ہوتی ہیں ویکیشن کی لیکن وہ سب تو جہاں نہیں سکتے تھے اس لئے وہ ٹکیٹس جون کو دے دیتے ہیں تاکہ جون اپنی موم اور لونگ کے ساتھ ویکیشنز میں جا سکے پر لونگ نہیں جانا چاہتا وہ بہت کنفیوز ہے اب لونگ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ تیوان جائے یا ویکیشنز پہ جائے کیونکہ اگلے دن اسے ویکیشن پر بھی جانا ہوتا ہے اور اس کی فلائٹ بھی ہوتی ہے پر لونگ ویکیشنز پہ جاتا ہے تو جو اس نے پیسے جوڑے ہوتے ہیں وہ سب ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ اگلے دن جون کو خوش دیکھنے کے لیے ویکیشنز پہ جاتا ہے تینوں وہاں پر بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں لونگ کو یہ پہلی بار ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تین دن بتا رہا ہے ویکیشنز سے واپس آنے کے بعد لیلی لونگ کو تھینکس کہتی ہے اب لونگ کو بھی یہاں پر اچھا لگنے لگا ہے دن میں وہ سٹار لگاتا ہے نوڈلز بیشتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے لونگ کو اب یہ لائف اچھی لگنے لگی ہے کیونکہ وہ سب کے ساتھ کھیلتا ہستا رہتا ہے لونگ جون کو بیس بول ٹیم میں بھی جوائن کرا دیتا ہے اور ٹائم بہت ہی تیجی سے بیت رہا ہوتا ہے جون میچس کھیلنے لگا ہے تبھی ایک دن لیلی کو وہی آدمی دیکھتا ہے جس نے اس کو ڈرگ کی عادت لگوائی تھی لیلی فوراں گھر جاتی ہے لیکن وہ لیلی کا پیچھے کرتے کرتے لیلی کے گھر آ جاتا ہے پھر لیلی کو ڈرگ لینے کے لیے بولتا ہے لیکن لیلی منع کر دیتی ہے تبھی وہ آدمی جون اور لونگ کو مارنے کے لیے بول دیتا ہے اور لیلی کو بہت مارتا ہے اور ڈرگ بھی دیتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی گینگسٹر کا آدمی ہے جو کہ لیلی کا بوس ہے اور پھر یہ لونگ کے اسٹال پر جاتا ہے وہی نیوڈلز کھاتا ہے اور کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے لونگ یہ سم نوٹس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ لونگ بھی اسی ٹائپ کا کام کرتا تھا تبھی لونگ کو اس آدمی پر شک ہوتا ہے اور وہ جون کو اپنے ساتھ لے کر فوراں گھر جاتا ہے تبھی دیکھتے ہیں کہ لیلی نے فانسی لگا لی ہوتی ہے اب وہ آدمی گنڈوں کو لے کر لونگ کے اسٹال کو توڑ رہے ہوتے ہیں تبھی لونگ کے پڑوسی آگر گنڈوں کو روکتے ہیں لیکن وہ گنڈے ان کو بھی مارتے ہیں اور پھر یہاں مین گینگسٹر آتا ہے اپنے گنڈوں کو لے کر لونگ کو مارنے کے لیے لیکن لونگ انہیں ایک دو کر کے خدم کر دیتا ہے یہاں پر لاسٹو کا ڈھیر بچ جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر پڑوسیوں کے ہوس اڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ دن بیٹھ چکے ہوتے ہیں یہاں جون ابھی بھی اپنی مام کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اداس بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کچھ دن اور بیٹھ جاتے ہیں اب لونگ تائیوان واپس آ چکا ہے اور ہوتل میں بیٹھے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو ایک نیا مشن کب ملے گا تب ہی اچانک سے روڈ پر اس کے پڑوسی دیکھتے ہیں جو جون کو لونگ کے پاس چھوڑنے آئے ہوتے ہیں اور لونگ سے ملنے بھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ جون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اسے لونگ کے ساتھ ہی رہنا ہے تب ہی لونگ بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ کوئی بھی مشن نہیں کرے گا پھر لونگ جون کو روڈ کے بیچ میں حق کر رہا ہوتا ہے اور سارے پڑوسی رو رہے ہوتے ہیں